دیکھیں بات کس کی ہے؟ آپ یہ نہ دیکھو بتا رہا کونے آپ یہ دیکھو بات ہے کس کی ایک شخص آتا ہے حضور علیہ السلام کی فتن میں اس کی شکل اتنی ایک صحابی ہے اس کی شکل اچھی نہیں ہوتی کیسے اس کو رشدہ نہیں مل رہا ہوتا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فلا شخص کا نام بتا دیکھو اس کے گھر جاؤ اور اسے میرا پرغام دو کہ اپنی جو بیٹی بیٹی ہوئے وہ میرے نام دے دو میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پر وہ صحابی جاتے ہیں اس سے تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص آگ دوبونا ہو جاتے ہیں اسا آجاتا ہونے کہ ایسے تم کر رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی بھی کاریستہ تمہیں دے دوں تو وہاں پر وہ اس کی بیٹی بھی ساتھ پڑی ہوتی ہے وہاں پر وہ اندر سے آوا دیتی ہے اببا جان پہلے یہ دیکھو حکم کس کا ہے پہلے یہ دیکھو حکم کس کا اگر اس کو حضور علیہ السلام نے بھیجائے تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں وہ عورت جواب دیتی ہے وہ عورت جواب دیتی ہے اس کا نکاح اوجد ہے تو بات کیا ہے مثلا یہ دیکھو بات کی کس کی جاری ہے قرآن کی بات کی جاری ہے تو قرآن کس نے بھیجائے اللہ حکم العالمین نے بھیجائے اگر حضور علیہ السلام کی بات کی جاری ہے تو بتانے والا کوئنے آقا علیہ السلام ہے آج ہم جب سنتوں کا مزاق اڑاتے ہیں یا سنتوں کا مزاق اڑاتے ہیں قرآن کے آیات کے آمنا بڑھاتے ہیں یہ بات آپ شہے جاتے ہیں لیکن دوسری بات اگر میں ایک ہوں کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے آپ کے بابدہ کو کوئی گاری دے آپ کے پین کو کوئی گالی دے آپ سے ملا ہوا جو قریب شخص تھو اس کو کوئی گالی دے آپ حصے میں آ جاتے ہو لیکن اگر پرانو حدیث کی کوئی بات ہو یہ بارانو حدیث کی آتی Qur cartridges کی بات کے اندر آپ کوئی کہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے شکر پرسند ہمیں یہ کہا لیتا ہے کہ تمہیں پتا ہی کوئی نہیں تو آپ خود سوچو جہاں آپ کے باپ کی مستاگی ہو رہی وہاں پہ آپ کرتے ہو تو کوئی مستاگی نہ کرے اور جہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کی مستاگی ہو رہی ہو وہاں آپ کسے کہے سکتے ہو کہ چک ہو جاؤ